اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ اس چینل پر فاسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو پی ایس ایل کھیل کر پاکستان کے دل جیتنے والے کیوی کرکٹر گرانٹ الیٹ نے پاکستانی بولرز پر بال ٹیمپرنگ کا الزام آئیت کر دیا وہاب ریاض کو ریوارس سوئنگ کی صلاحیت کی وجہ سے وائلڈ گپ کھلانے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کیوی کرکٹر نے موقف اکتیار کیا کہ اگر پچیس اوورز کے بعد گیند ریوارس سوئنگ ہوتی ہے تو یہ لازمان بال ٹیمپرنگ کا نتیجہ ہوگا کلندر کی نمیندگی کرنے والے سابق نیوزیلینڈ کرکٹر گرانٹ الیٹ کہتے ہیں کہ اب ایک روزہ کرکٹ میچ کے دوران پچیس اوور بعد گیند تبدیل کر دی جاتی ہے اسی باعث اب گیند کو ریوارس سوئنگ کرنا ممکن نہیں ہے وہاب ریاض کی ریوارس سوئنگ کی صلاحیت پر تبصرہ کرتے ہوئے گرانٹ الیٹ کا کہنا تھا کہ اگر ورلڈ گپ کے دوران گیند ریوارس سوئنگ ہوئی تو یقینی طور پر یہ بال ٹیمپرنگ کا نتیجہ ہوگا گرانٹ الیٹ کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے واضح رہے کہ آئی سیزی کرکٹ ورلڈ کپ کے انقاد میں ایک دن باقی رہ گیا ہے آئی سیزی کرکٹ ورلڈ کپ تیس مائی سے چودہ جولائی تک انگلینڈ میں منقض ہوگا پاکستان ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف اکتیس مائی کو دوپہر دو بج کر تیس منٹ پر کھیلے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتا ہے شکریہ اللہ حافظ